دس نیوز اسپانسرد بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاہ آس ہوتل اسلام علیکم ناظرین ایٹین تیلنگانہ نیوز میں آپ تمام کا خیر مقتم ہے تیلنگانہ کے نئے وزیر سہت حریش راؤ نے آج نیلوفر ہاسپیٹل میں سو بیٹس پر مشتمل آئی سی ایو وارڈس کا افتتہ انجام دیا وزارت سہت کی ذمہ داری ملنے کے بعد پہلی مرتبہ نیلوفر ہاسپیٹل پہنچے مختلف وارڈس کا معاینہ کرتے ہوئے مریضوں اور ان کے رشتہ داروں سے باتچیت کی اور اہدہ داروں کا اجلاس طلب کرتے ہوئے مختلف مسائل کا جائزہ لیا بچوں کے لیے ایک ربی ایس کے سینڈر کا افتتہ کرتے ہوئے کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر کے بارے میں بھی کہتے ہیں جو بچوں کو متاثر کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ سی ایم کیسی آر نے تیسری لہر کی تیاری کے لیے ایک سو تیس کروڑ روپے کی منظوری دی اگر ایسا ہوا تو ہم پوری طرح سے تیار ہیں تمام سہولیات وہ عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کوویڈ ویکسن کی دو خوراکے لے اور اسے نہ چھوڑے پیشے ہمارے سینئر ریپورٹر عمران خان اور محمد چوکت کی ایٹھن تلنگانہ نیوز سے یہ خصوصی دیپورٹ ہر اہم خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج نیلو فور ہاسپٹل میں آر بی ایسکے کا ایرلی انٹرونشن سنٹر شروع کرے اسے چھوٹو بچوں میں جو کچھ بھی تکلیف چھوٹی عمر میں آتے ہیں اس کو ڈیٹیٹ کرنا اس کے لیے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے این ایچ ایم سے ایک آر بی ایسکے کا سنٹر آج ایناگریٹ کرے ایسے ہی ہائی سیا جو ہائیدر آباد سافٹویر انٹرپرنرس اسوشیشن کے لوگوں سے ایک ساو بیڑ کا آئی سی ایو نیا ہاسپٹل نیا آئی سی ایو بیڑ ایکوپمنٹ کے ساتھ بھی آج اناگریٹ کرے کل کے دن کرونا تھرڈ ویو میں بچوں کو آتے بولکے ڈلی سے منسٹری آف ہیلت افہر سے بتاتے آ رہے ہیں اس کے لیے سی ایم صاحب نے ایک ساو تیس کروڑ روپیہ سینکشن کر کے پوری تلنگانہ میں اگر سے تھرڈ ویو میں چھوٹے بچوں کو کرانا آئے تو بھی پوری طریقے سے تیاری کر کے رکھے اس کے لیے پانچ سو بیڑ بنائے اس کے لیے جو ایکوپمنٹ چاہیے اور آکسیزن کا بیڑ چاہیے آئی سی ایو چاہیے پورا پورا انتظام کر کے رکھے ہیں اور آگے بھی کسی طریقے سے بھی کچھ کرونا بھی آئے پوری طریقے سے راش سرکار کے طرف سے تیاری کر کے رکھے میں ہی سب سے ایک ہی گجارش کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگ ویکسن لینے چاہئے ابھی بھی تھوڑے لوگ ویکسن نہیں لیے جو لوگ ویکسن نہیں لیے آپ ایک ضرور ویکسن لے لیجئے آپ کے آربن ہیلتھ سینٹر میں بستی دھاؤ خانہ میں اور ہمارے ہیلتھ ریپارٹمنٹ کے لوگ بھی اور محلے میں بھی آ کے لوگوں سے پوچھرے گرگر سروے بھی کر رہے ہیں جو پہلے ویکسن لیے وہ لوگ ضرور دوسرا ویکسن لینے چاہیے جو پہلے ویکسن بھی نہیں لیے کرونا بھی آئے آپ سیف ہوگا آپ کا لائف رسک کم ہو جائے گا اس واسطے جتنے بھی محلے میں لوگ ہیں جو 18 سال کے عمر سے اوپر لوگ ہیں ہر عدمی ویکسن لینا چاہیے میں آپ سب سے پرنام کر کے بولنا چاہتا ہوں یہ آپ کے گھر کے لیے اپنا ہائدراباد شہر کے لیے ہر عدمی اپنا شہر میں ویکسن لینا چاہیے دو ویکسن لینا چاہیے ویکسن کا پہلے ویکسن اور دوسرے ویکسن کے لیے جو ٹائم ہے اور ٹائم ختم ہوتے ہی آپ بستی دعو کھانے میں جائیے یا جہاں پر اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ویکسن ڈال رہے ہیں وہاں جا کے آپ ویکسن لے لیجئے اس سے آپ کے گھر والے کو اور پورے شہر کے لیے سب کے لیے اچھے پہلے نام پہلی کانسٹینسی میں اریشتراو صاحب پہلا انہوں ہیلتھ مینسٹر بنے بعد پہلا ویجیٹ نیل اپھر پہ مارے وہ بھی نام پہلی کانسٹینسی میں بہت اچھا لگا ابھی اریشتراو صاحب یہاں ایک ازار بیڑے تو اٹرا سو بیٹ کے لیے بھی سانکشن کرے 33 کروڑز اور نینے ایکیومنٹس بھی یہاں پہ پہ پورے سانکشن ہوئے اور اناغریشن بھی کرے ہمارے پراباکر صاحب ایمیل اے صاحب لوکل کے بھی ایناغریٹ کرے ہمارے کو بڑی کشی ہوئے کہ ہمارے ایریے میں نام پہلی کانسٹینسی میں یہ نیل اپھر بہت مشہور آسپیٹل ہے اس کے لیے اریشتراو صاحب پہلے یہاں ہیچ ویزیٹ کرے اور یہاں کا جو فیسلیٹی سے پورے کلنگانہ میں بچوں کے لیے اور کئی بھی نہیں ہے نیل اپھر آسپیٹل بہت مشہور ہے اور یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں راجنگل صاحب ہو رہا بہت بہترین کام کر رہے ہیں اور ہم کبھی بھی ویزیٹ کرتے ہیں پراباکر صاحب کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے کام ہوتے رہتا ہے ہم لایاں پھوٹ ریسٹرویشن ہوڑا بھی کرتے ہیں ہمیشہ بہت نیٹ اور کلین رہتا ابھی جو سٹاپ کے بارے میں آپ بولے وہ آرٹومیٹک بڑھ جاتا ابھی ہریشتراو صاحب کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے انہوں پہ انٹرس سے کام کرتے ہیں سار آپ کی بہترسی بھی ناپولی آسپیٹل بھی اچھا چلوائے وہاں بھی بہت اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ چلتے آ رہے تھا بھی کوئٹ سینٹر واہنس تھا بہت اچھی طریقے سے ٹریٹ کرے وہاں بھی اور آپ کو گورنمنٹ آسپیٹلوں میں جو لوگاں پہلے جائن نہیں ہوتے تھے وہ کتہ جائن ہونے کا پرسنٹیج بھی بہت بڑھ گیا ابھی ہوتالیٹی ریٹ بھی بہت ڈون ہو اس سے آپ اندھا لگا سکتے کہ گورنمنٹ آسپیٹل میں کیا اس سے طریقے سے کام چلتے ہیں کشیو کی دن ہے کہ ہریش راہ صاحب جو ہیلتھ مینسٹر بننے کے بعد پہلی دورہ ان کا جو ہے نیلہ فر آسپیٹل میں ہوا آپ جانتے کہ نیلہ فر آسپیٹل کے حالات کیونکہ ایک اچھا ریپوٹیٹ آسپیٹل ہے پرانا آسپیٹل ہے اور گریب پیشنٹ جو ہے یہاں پہ آتے رہتے ہیں تو آج کا پروگرام یہ ہے کہ انہوں یہاں پہ آکے جو ہے انسپیکشن کیے یہاں پہ دیکھیں اور جو ہے اٹھارہ کروڑ روپے کے اوپر جو ہے ایکیوپٹس جو ہے وہ ایکیوپٹس بھی جو ہے یہاں پہ اناؤگریشن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہریش راہ ہلتھ مینسٹر بننے کے بعد لوگوں میں ایک بروسہ آیا لوگوں میں کیونکہ کہیں دیکھے کہ اپنے ایک 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 انداز رہتا کام کرنے کا اور ہریش راہ صاحب کا کام کا انداز سب جانتے کہ وہ جو بھی کام کرتے اور جو بھی سونستے برابر جو ہے کام کر کے جو ہے حاصل کرتے ان میں جو ہے وہ شکتی ہے ان میں جو ہے سب کو ملجل کر جو ہے لے کے جاتے آج دیکھیں کہ ڈاکٹروں میں چہرہ اتنا جو ہے مسکرہ رہے ہیں جو ہے ڈاکٹروں میں جتنے بھی وارڈ بوائس ہے سب لوگ کیونکہ بروسہ آیا ہے کہ کل کے دن ہمارا آسپٹل میں اور جو ہے ترقی ہونا اور جو ہے کافی اور اور جو ہے اب کچھ کی بات یہ ہے کہ یہ تاؤزن بیٹڈ آسپٹل کو جو ہے ایٹین ہنڈڈ بیٹڈ آسپٹل کر رہے ہیں آٹھ سو بیٹڈ آسپٹل کو اضافہ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف تیلنگانہ حریش راہ صاحب جو پہلی جو انہوں ڈیسیشن لیے وہ ڈیسیشن سے جو ہے کافی یہاں پہ عوام کو جو ہے فائدہ ہونے والا ہے تو اس طریقے سے جو ہے یہاں پہ کافی اچھے پورا جو ہے مہینہ کیے اور جو جتنا بھی ہونا گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے جو بھی مدد ہے وہ مدد دینے کے لیے جو عریش راہ صاحب بولے ہیں تو آتے سے دنوں میں میں سمجھتا ہوں پورے آسپٹل جتنے بھی تیلنگانے میں ہے پورے تیلنگانے آسپٹل میں جو ہے پبلک میں بھروس آئے گا اور لوگ آپ دیکھ رہے کہ کہ ایڈمیشنز جو ہے بڑھ گئے اور کہیں جو ہے ڈیلیوریس جو ہے آسپٹل میں بڑھ گئے تو سرجریس جو ہے آسپٹل میں بڑھ گئے اور جو موٹیلیٹی روڈ ریٹ ہے جو مرنے کا موٹیلیٹی ریٹ ہے وہ جو ہم ہوتے گا تو اس سے صاحب ظاہر ہوتا کہ اس میں کافی تبدیلیاں ہیں اور کافی ایفیکٹیو جو ہے اب ہیلتھ مینسٹری میں جو ہے کام ہوتے جا رہا تو آتے سے دنوں میں اور نہیں جو ہے کئی آسپٹل آنے والے ہیدر آباد کے چار کونے میں جو ہے بڑے بڑے آسپٹل مہارت آنے والے اور اس میں بھی جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹرز اور نرسز جتنے بھی سٹاف اور جتنے بھی ایکیوپنٹ سے وہ پورا جو ہے تیلنگانہ سرطہ دینے کے لیے تیار ہے وہی پوچھے ابھی سب سے پہلے جو ہے ہمارے مینسٹر صاحب وہی پوچھے کہ یہ آسپٹل میں سٹاف کیسا ہے آپ لوگ سہیں ہیں نہیں تو سپرٹینٹ صاحب نے بتا ہے کہ آسپٹل میں تھوڑے سٹاف کا بھی کمی ہے بولکے اور ہیلتھ مینسٹر صاحب بھروسہ دیئے کہ جلدی سے جلدی جتنے بھی ریکیوپنٹ ہے اور ریکیوپنٹ کریں گے اور جو بھی ہوئے گورنمنٹ کی طرح سے آپ کو جو مدد ہونا وہ مدد دینے کے لیے تیرانگانہ گورنمنٹ ہے بولکے صاحب بتا ابرار فیشن فابرکس ملٹی برینڈڈ فیشنبل ٹیکسٹائل شوروم ریمنڈز ریڈن ٹیلر سیاہ رام اور ڈک جیم جیسی کمپنیز کا کلر فل کلیکشن سوٹنگز شرٹنگز کے علاوہ ڈیزائنر شیروانی ڈیزائنر سوٹس جوت پوری صدری کورتہ پاچامہ اور پگڑی بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجب دام میں بلکلی نئے سٹوک کے ساتھ آپ کی تشریفہ وری کے منتظر بدلتے فیشن کے ہم خدم ابرار فیشن فابرکس موسیٰ بولی بیسائیڈ پستا ہاؤس حسینی علم روڈ حیدرباد